پی جی ایم اور حکومتی تحادی جماعتوں کا پیسہ قبل از وقت انتقاواد عمران خان کے دباہ پر نہیں بلکہ حکومتی تحادی متفق کا پیسلے کے تحت ہوں گے اجلاس بھی عمران خان کے اداروں پر تنفریز سخت تلفاز مزمت ساد رفیق کہتے ہیں عمران خان عدلیہ کے کنگوں پر چہڑ کر آئین سے چھے چھاڑ کی کوششوں میں مصروف ہیں قانون سازی ہمارا افتیار اور حق ہے اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کا پل بینٹ آرٹیکل سرے سٹے کی عدالتی تشریف ہے نظر سانی اپنی کی جلدہ جلد سماعت کریں سابق صدرہ سے فلی زرداری کی سبراہ کاف لیک چودری شجاعت سے ملاقات سیاسی صورتحال حمزہ شہباز کو بطور وزیراعالہ برقرار رکھنے پر بات چید دونوں رہنموں کے درمیان ملاقات ایک گھنٹے سے زائد جاری رہے وزیراعالہ پنجاب کا انتخاب نون لیگ نے حکمت عملی تیار کر لی مسلم نون اور اتحادی جماعتوں کے عراقین ائرپورٹ پھٹل میں قیام کریں گے عراقین حمزہ شہباز کے قیادت میں 22 دولائی کو پنجاب اسیملی جائیں گے وزیراعالہ حمزہ شہباز کہتے ہیں پاکستان کو بچانے اور سوارنے کا مشن جاری رہے گا اس وقت یہ حکومت ونٹیلیٹر کے اوپر ہم جب چاہیں آپ کو بھر بیجھیں اس وقت آپ کے پاس صرف ایک وٹ کی برطری ہے ہم نے وال ابھی تک جو ہے وہ حکومت کے کوٹ میں رکھیں الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہو ونٹیلیٹر پر رہنے والی حکومت کو آج ہی ختم کر سکتے ہیں الیکشن کا اعلان کرنے کی شرط پر حکومت سے بات کرنے کو تیار ہے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس عمران خان کان کھول کر سن دو عام انتخابات وقت پر ہی ہوں گے وفاقی بدل اطلاعات مریعہ ورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان خانہ جنگی اور ملک کو دیوالیا کرانا چاہتے تھے ادارے کانون کے مضابق عمران خان کے خلاف کاربائی کریں رانوہ مسلم لیگ نون اپنان اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو کوئی بھی ارغمال نہیں بنا سکتا یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے بندے توڑ سکتے ہیں پنجاب اتنی آرام سے نہیں ملے گا پنجاب میں ان کو جلد سرپرائز ملے گا نیوزن کے پروگرام پرائم ٹائم میں ٹی ایم میں گفتگو رانوہ تحریک انصاف سبکان خابر کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت اپنی سیاست بچانے کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے کو تیار ہے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمردل شاد بولے فورن فننگ کیس کا فیصلہ جولائی کے آخر میں آ سکتا ہے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگ سکتی یہ حکومت فیصلہ آنے کے بعد سپرین کورٹ جا سکتی ہے سابق سیکٹری الیکشن کنجاب رانا عبدالجبار کی کائناتی کے خلاف درخواست پر سمات آج ہوگی لہور ہائی کوٹ میں دائے درخواست میں وزیر اعلی حمزہ شہباد وزیر داخلہ رانا سنہ اور دیکھر کو فریق بنائے کیا ہے سان مکان گویننس سن آغا سرہ جرانی توردلہ شہادی کے مزار پر حاضری مزار پر پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی باتچیت میں کہنا تھا کسی دھرتی سوفتیوں کی ہے یہاں بڑے بڑے بزرگ ہیں مزارات پر جا کر ملک اور سوہ کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں کسی کو آس لستانی تقسیم کی اجازت نہیں دی جا سکتا ہے وزیر خازانہ میں افتا اسماعیل کی زیر استدارت کابینہ کے اقتصادی رافتہ کمیٹی کا اجلاس آئی طلب اجلاس میں تین لکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا ٹریڈنگ کارپریشن کوچین تکھات کی درامت کی اجازت دی جانے کا امکان بجلی مزید مہنگی کرنے کی وفاقی حکومت کی تیارین افتا کی جانب سے وفاقی حکومت کی درخواست پر سمات آج ہوگی بجلی کا بنیادی تیارپ ساتھ اوپیکیان میں پیسے بڑھانے کی درخواست دائر کی گئی ہے پوانائی بچت کے لیے سن میں رات نو بجے مارکتیں شاپنگ مالز دوبارہ بند کرنے کے احکامات اتشائے ضروری کی دکانوں پر حکم نامے کا اطلاع نہیں ہوگا شادی ہال رات ساڑھے دس بجے تک بند کرنے کا حکم ریسٹرنٹس شاہ خانے بھی رات ساڑھے گیارہ بجے بند کرنے کے احکامات جاری ملک میں آج سے مزید بارشوں کی پیش ہوئی مونسون کے نئے سلسلے سے بالائے اور ورس کے علاقوں میں بادل برسنے کا امکان کے پی میں بھی بارشوں کا نیا سلسلہ آج سے شروعونے کی توقع موسیقی موسیقی موسیقی